تو یہ تو پھر آپ اتنا سارا گٹھا گا لیتے ہیں تو یہ گناہ ہے بلکہ اپنے آس پاس دیکھا کریں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے کسی کو ضرورت تو نہیں ہے تو ان چیزوں کو بھی بہت سے دیکھا کریں آج کے سب سے پہرے بزائف کے طرح جلتے ہیں آج میں آپ کو بسم اللہ کا ایک ایسا طاقت پر وظیفہ آپ کو بتاؤں گی کہ آسان بھی بہت ہوگا لیکن جو شخص جو بھی مطلقے چاہے گا رزق، مشکل، پریشانی، تکلیف کیسی بھی حاجت ہو کسی کا کوئی کام جو ہے بہت مشکل ہو بہت تکلیف ہو بس وہ یہ وظیفہ کریں لیکن دیکھیں میں آپ کو آج ایک طریقہ اس کا وظیفہ کا بتاؤں گی ایسا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا وظیفہ قبول ہوا ہے کہ نہیں یا آپ نے وظیفہ ٹھیک کیا ہے کہ نہیں اگر تو آپ نے وظیفہ ٹھیک کیا ہوا تو اس سے میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ چاول کے آپ نے دانے لینے ہے مطلب کہ جتنی توفیق ہو یا پھر آپ باجرہ لینے چاول کے دانے یا پھر باجرے کے دانے یہ آپ نے ایک مطلب کہ ہاتھ میں جتنے آپ کے آ جاتے ہیں اتنے لینے آپ نے وہ ایک پلیٹ میں رکھ لینے اور اس کے پر پڑھائی کرنے ہیں بسم اللہ حیر و خوان الرحیم کم از کم ایک سو ستائیس مرتبہ ایک سو ستائیس مرتبہ اور اس مطلب کہ جب بسم اللہ پڑھ لیں سو مرتبہ تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک یہ دانے پرندے کھا جائیں ٹھیک ہے یہ پرندے دانے چن لیں کھا لیں تاکہ یہ میں نے ان کے لئے تیار کیا ہے تاکہ میری مشکل آسان کے لئے وہ میرے لئے دعا کریں آپ اب اس کو چھت پہ رکھ دیں کسی اونچی جگہ پہ فرض کریں کہ آپ مطلب کہ کوئی ایسی نشانی لگا دیں کہ اگر وہ مطلب کہ جو باجرے کے دانے ہیں اگر تو کوئی پرندہ ذرا سا بھی کھا کے گیا ہوگا آپ ایک دن کے لئے رکھیں تو وہ کھا کر چلا جائیں تو یقین مانے آپ کی مشکل بڑی سے بڑی مشکل حسان ہو جائے گی ٹھیک ہے جو آپ چاہوگے وہ آپ کو ملتے گا اور اگر فرض کریں کہ ایک دانہ ذرا بھی نہیں ہلا تو دوبارہ پھر سے عمل کریں پھر دوبارہ کریں پھر دانہ اوپر رکھیں اور اسی کے اندر پھر اتنے ہی دانے آپ نے ایک ہاتھ میں جتنے دانے آئیں وہ لیں اور انہی دانوں کے ساتھ ان کو بھی رکھتے پڑھائی کر کے دعا مانگیں اور فریاد کریں جب آپ کا پورا وظیفہ ایک سو ستائیس طفح ہو جائے دروشی پڑھ کے دعا مانگیں تو پھر دانے چھت پر رکھ رہے ہیں دانہ مطلب کہ ایک دانہ بھی کھایا گیا بات ایک دانے کی چھیک ہے نا تو وہ تو اگر کھایا گا تو سمجھ لیں آپ کے مشکلہ سا ہوئی آپ تھوڑے سے دانے جہاں پہ چھوٹییں گزرتی ہیں اگر وہاں پہ آپ رکھ دیتے ہو کسی اوچی جگہ پہ سمجھے چھوٹییں دانے اٹھا کر لے رہی ہیں لے کے جا رہی ہیں یا کھا رہی ہیں تو سمجھیں آپ کے مشکلہ سا ہوئی ٹھیک ہے تو یہ وظیفہ ایک عمل کی طرح ہے یہ ضرور کریں کتنی بھی مشکل ہو رزق نہ آتا ہو بیماری ہو پریشان ہے کوئی مریض ہے بیمار ہے ہوسپٹل میں ہے آپ یہ وظیفہ کرنے یقین مانے دانہ اٹھا کر لے گئے تو اس کے زندگی بھی بڑھ جائے گی اس کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی آپ کو واضح یہ ایک ایسا طریقہ ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا آپ مشکل ہے اور کیا آسان ہے ٹھیک ہے یہ وظیفہ ضرور کریں اسی کے ساتھ اجازت ہی اپنا خیال رکھیں اس بہن کے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ